بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کس بندے کے ساتھ کونسی بات کر رہے تھے تو بڑی مزے کی خبر ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا خبریں ملتی جلتی ہیں ایک خبر ہے چونکہ میں تاخیر کے ساتھ آیا ہوں تو جو خبریں اس وقت دستیاب ہیں ان پر بات کرنا کر لینی چاہیے دوسری خبر ہے نوازشری صاحب اور زرداری صاحب کیا ٹیلی فون ایک رابطہ رابطہ زرداری صاحب نے کیا تھا اور یہ کوئی بڑی بات ہے یا نہیں ہم بات کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے اور توقعات بہت زیادہ وابستہ کر لیتے ہیں تو یہ نہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید جناب کے مبتہ سچی آنے اور پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ ہونے جا رہی ہے یا پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے تو اس ٹیلی فون کال کے پیچھے کی کہانی تیسری چیز یہ ہے کہ جو شاید خاکان عباسی صاحب ہیں ان کے اندر ایک انقلابی جو بڑے دنوں سے انگڑائیاں لے رہا تھا لیکن نواز شیف صاحب کے نو لفٹ والے بورڈ کے بعد اس انقلابی نے زیادہ انگڑائی لے لی اور وہ کہہ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں وہ مطالبہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی وہ مطالبہ نہیں کر رہے جو مطالبہ شاید خاکان عباسی صاحب نے کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب سے شروع کرتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے تو شاید خاکان عباسی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں دو تین باتیں بڑی زبردست ہیں ایک تو انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑا ہے اور ساتھ میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی نام دیئے بغیر اور نواز شریف صاحب کو رگڑا ہے اور ساتھ میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ نواز شریف کو عمران خان سمیت سب سے رابطہ کرنا چاہیے عمران خان ڈائلہ کا کیوں حصہ نہیں بن سکتے لوگ جیلوں سے آ کر وزیراعظم وزیر بنے ہیں نواز شریف پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سینئر ترین لیڈر ہیں اچھا اب یہ جو بات ہے یہ ان کی سادگی ہے میں سادگی سے زیادہ اور کچھ اس کو تعبیر نہیں کروں گا اور سادگی کیوں ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیاست دان سادہ نہیں ہوتے انہوں نے جو یہ بات کی ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو موقع دیں گے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بہت بڑے لیڈر ہیں سر عمران خان نواز شریف صاحب کے مجرم نہیں ہیں عمران خان صاحب ریاست پاکستان کے مجرم ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ویسے تو نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن اگر نواز شریف صاحب کے بھی کسی کونے خدرے میں عمران خان صاحب کے لیے ہمدردی کا کوئی کونہ بچا ہوا ہے یا کوئی جذبہ اس طرح کا بچا ہوا ہے یا کوئی جمہوریت پسندی جو ان کی بچی ہوئی ہے تو وہی ہے نا بات کہ عمران خان صاحب کا جو فوجی ٹرائل تھا اس میں رکاوٹ نواز شریف صاحب تھے اور زرداری صاحب تھے اور لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان کو کے ساتھ جا کے بات کریں ان کو کہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں سارا کچھ کریں سر پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آیا ابھی تک عمران خان صاحب جن کے مجرم ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا کوئی سیاستدان آج کی تاریخ تک کسی بھی قسم کی کوئی ٹکر نہیں لینا چاہتا بلکہ نیوہ نیوہ ہو کے آگے بڑھنا چاہتا ہے شاید حاکان عباسی صاحب کو آج چونکہ انہوں نے اپنی سیاست اپنے طریقہ کار اپنے اندازے سیاست میں مریم کے ساتھ نہیں چل سکتا شباز شریف کے بارے میں شباز شریف کو موں پہ ان کا رپورٹڈ لی میری اطلاع کے مطابق شباز شریف صاحب کو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ پرائم منسٹرشپ کے امیدوار نہ بنیں یہ تھوڑی سپرانی بات ہے کیونکہ فوج جو ہے وہ میرے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک یعنی کہ شباز شریف صاحب زیریعظم نہ بنیں دل کے ارمہ آنسوں میں بہ جائیں بلکہ دل کے ارمہ دل میں رہ جائیں بلکہ سو جائیں تو شباز شریف صاحب کا بھی دروازہ بند نواز شریف صاحب کا بھی دروازہ بند نواز شریف صاحب کا دروازہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب اپنی جو سیاسی وراثت ہے وہ یا اپنا سیاسی وراثت تو مریم شکو دیکھ رہے ہیں اب یہ کہ مریم وزیریعظم بن جائے گی میں کتے جاو آنگا تو یہ والی ساری کی ساری ان کی کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اور جو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بڑی حد تک جو ہے وہ شاہد خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنی ذات کی سیاست کرتے رہے کہ کسی طریقے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اگلی بار بھی وزیریعظم ہوں وزیریعظم کی سیٹ ہی ایسی ہے سر بہت اچھے اچھوں کو کوئی رال ٹپکتی ہے تو اب وہ اسی بات کے اوپر کہ اب راستہ کوئی نہیں بچا تو اب وہ سب کے ساتھ ٹکر لینے کی پوزیشن پہ پورے اندر سے انکلاب جاگ رہا ہے کہ مسلمانوں نے یہ بھی کہا کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جو اقتدار کی چاہت میں ہیں اور اشارہ نواز شیف صاحب کی طرف تھا اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ایک کام کرتی ہے ستر ستر کروڑر پہ دے کے لوگوں کو سینٹر بھی لگاتی ہے پھر کہتی ہے کہ جناب آپ چور ہیں سیاستدان چور ہیں تو کچھ باتیں اچھی ہیں بھی اچھی بھی ہیں ان کی کہ پاکستان کے اندر جو پاور پالیٹکس کا جو کے کھیل میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں لیکن اس وقت تنقید کر رہے ہیں جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا دروازہ کھولنا ہے یا ری امیجننگ پاکستان کی طرف جانا ہے کیونکہ کل اس آگدار صاحب جو کہ ایک طرح سے نواز شیف صاحب کی زبان بولتے ہیں یا تصور یہ کیا جاتا ہے کہ نواز شیف صاحب نے جو بات کرنی ہو وہ اس آگدار صاحب کر دیتے ہیں تو انہوں نے ری امیجننگ ری موڈلنگ پتہ نہیں کیا کیا کے ایک طرح سے کھٹائی کہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے شاید خاکا نباسی صاحب کا بھی لگا دیا تو شاید خاکا نباسی صاحب کی پاکستان مسلم لیگ نون میں کچھ جگہ کم ہو رہی تھی کچھ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو منایا جائے گا وہ بھی نہیں ہوا تو اب وہ شاید آنے والے دنوں میں نئی پولٹیکل پارٹی نہ بھی ہو تو وہ کوئی اصولی سیاست کر کے تو شاید کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی دروازہ اپنے کے لیے کھولنا چاہتے ہیں دوسری جو خبر ہے وہ نواز شیف صاحب اور زرداری صاحب کے ٹیلی فون ایک رابطے کی اچانک سے خبر آئی اور پھر جب ہم لوگوں نے پتا کیا دوستوں نے انداد سمرو صاحب نے بھی تو پتا یہ چلا کہ یہ تین دن پہلے زرداری صاحب نے ایک کرٹسی کال کی تھی کہ آپ آئے بہت اچھا لگا پاکستان واپس آنا آپ کو مبارک ہو اور بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا پاکستان پیوز پارٹی پھر جو چیرمن بلاول بھٹوزرداری صاحب انہوں نے بھی کہہ دیا یہ بس ایک کرٹسی کال تھی یہ بھی بعد میں انہوں نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہہ دی یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے ہماری اپنی پارٹی ہے کیونکہ لوگ یہ توقع کرنے بیٹھ گئے تھے کہ جی کہ اب شاید پاکستان پیوز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگنون مل کے پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے جا رہی ہے اور سیٹ ایڈجسمنٹ ہوگی تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے ان کا پلینگ فیلڈ جو ہے ان کا جو محاذہ وہ سندھ ہے وہاں پر پاکستان مسلم لیگنون جو ہے وہ اب کوشش کرے گی لیکن ظاہر ہے کہ وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے اور اب ان حالات میں سندھ میں کوئی جگہ بن نہیں سکتی پاکستان پیوز پارٹی کا راستہ ای پی پی روک چکی ہے پنجاب میں تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی کہ جنوبی پنجاب میں کوئی تھوڑی سی اپنی کوئی پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ہاتھ پا مارے گی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے ہاں انتخابات کے بعد آگے چل کے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کوئی مخلوط حکومت اگر بننے کا کوئی سمان پیدا ہوا یا اثار پیدا ہوئے یا حالات پیدا ہوئے تو پھر دونوں پارٹیاں ملکی حکومت بنا لیں گی آخری حبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ مخبری کس نے کی میں نے پتہ پتہ کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اسٹریلین جو تھا سفیر اس کا بھی ایک کھانا تھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ناشتہ دیا تھا جس پہ شاہد خاکان وہ شاہد خاکان باسی کہہ رہا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب اور اسود عمر صاحب بھی شریک تھے یہ والا جو معاملہ یہ دو ملاقات ہیں ایک ملاقات میں جو تھے وہ اٹالین سفیر تھے اور بریٹش سفیر تھے اور ایک ملاقات میں سعودی سفیر بھی موجود تھے تو اب آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں کہ سعودی عرب کے سفیر کے ساتھ اگر عمران خان صاحب کی وقالت کر رہے ہیں فواد چوئی صاحب تو پھر مطلب یہ کہ تم ہوئے دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو کہ فواد چوئی صاحب بات کر رہے ہیں اس ملک کے سفیر کے ساتھ جس ملک کے ولی اہد کو جس ملک کے شاہی خاندان کو عمران خان صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا حال سے دام سے برا ہون ہے اور ان کے جاز میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے جن کی کڑیاں وہ بیچتے رہے جن کے مطلب کہلیں کہ وہ بیٹھ کے ان کو آپ کو پتا ہے نا اس بات کا بھی کہ جب ایم بی ایس آئے تھے تو ان کو رات رنگین گزارنے کی آفر خان صاحب نے کی تھی اور سٹیٹ لیول کے اوپر پرسنل لیول کے اوپر کسی کی قسم نہیں دی جا سکتی کہ وہ کون کیا کہتا ہے کیا سمجھتا ہے کیا کرتا ہے مطلب آپ ایک ریاست کے سربراہ کو اور باچھا سلامت کو وہ پاکستان آئے انہوں گئے کہ پھر راتی جناب کو ہیں محفل سرود و شباب اور کباب بندبس کریے اٹھا ریاستے تو یہ کہاں کی سٹیٹسمنشپ ہے کوئی ریاست کا سربراہ آپ کے ہاں آیا وہ آپ اس کو اس قسم کی آفر کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ تو ویڈیو بنانے کے بلیک مل کرنے کے ساتھ وہ پرسنلی اپنے محل میں ان کے حرم ہوں گے بڑا کچھ ہوگا مطلب وہ کوئی تجد گزار میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا کردار کس قسم کا ہوگا لیکن جب آپ ایک سٹیٹ لیول کے اوپر جو آپ کے ہاں مہمان کے طور پر آیا ہے آپ اس کو یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ کیا لے گا کہ یہ کیا مطلب میں اس کی کوئی زیادہ تشریح نہیں کر سکتا کہ آپ خود سوچیں کہ یار یہ مجھے بد کردار ثابت کریں گے یہ کوئی ویڈیو شیڈیو بنا سکتے ہیں تو انہوں نے بری طرح سے جھڑک دیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ جو کہتا تھا کہ آپ مجھے پاکستان کا سعودی عرب میں اپنا سفیر سمجھیں تو وہ جناب آپ کے اتنا خلاف ہوا کڑیاں آپ نے ان کی بیچ دیں اور پھر گالیاں آپ نے ان کو دیں ان کے جہاز میں بیٹھ کے وہ پھر پوری کانی آپ کو پتایا کہ انہوں نے جہاز اپنا واپس منگوا لیا تھا امریکہ جب جا رہے تھے خان صاحب تو اس ملک سفیر کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ بات کریں گے اب یہ خبر نہیں ہے میرے پاس کہ یہ یہی سے خبر لی کوئی تھی کرینس کے آس بات یہ ہے جو اکل اور سمجھ کو بات دل کو لگتی ہے کہ یہ بات بات باہر نکلی ہوگی کہ وہ آپ ان کو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بڑے چھے آدمی ہیں آپ ان کو جناب ان کی وقالت کریں ان کے لیے دباؤ ڈالیں پاکستان کی فوج کے اوپر اور چونکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سعودی عرب اور اس کو بڑی ضرورت ہوتی ہے دونوں کو ضرورت ہوتی ہے اور فوج کا اور پاکستان سعودی عرب کا جو ہے وہ آپس میں بڑا پرپن ہے پنجابی میں ہم پرپن کہتے ہیں جو میل برتن جو ہوتا ہے جو بھائی چارہ جس کو ہم کہتے ہیں جو لیکس لیک ہوتی ہے اچھے تعلقات جو ہوتے ہیں جو گہرے براسم ہوتے ہیں وہ تو وہ جناب آپ خان صاحب پھر آئیں گے تو وہ وہ کیا آگے سے جو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باہر آئے گا پھر وزریعظم بڑھے گا پھر ساڑے سانگالہ کڑے گا تو مطلب یہ پتہ نہیں کس لہر میں جناب جو ہیں فواج چوئی صاحب وہ یہ والی بات کر گئے اور پتہ نہیں کس طرح یہ بات جو ہے وہ پاکستان کے وڑے وڑے افسروں کے پاس پھر پہنچ گئی پھر اس کے بعد چراغوں میں روشن لی تو یہ جناب معاملات ہے میں نے کہا کہ مختصر مختصر آج کا جو ہے راؤنڈ اپ وہ فائنل کر لیں تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ